نرسی نرسی کے لئے کون کون سے دستاویز ماننی ہے وہ کون کون سے ڈاکیومنٹ ہیں جس کے ذکے آپ نرسی بنوا سکتے ہیں میں آج آپ کو پورے وستار سے بتاؤں گا اس سے پہلے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندو ستا ہمارا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندو ستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا دوستو میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں وستار سے بتاتا چلوں کہ کون کون سے ڈاکیومنٹ نرسی کے لئے ماننی ہے آپ بہت ہی دھیان سے سنیں سب سے پہلا ہے پاسپورٹ پین کارڈ راشن کارڈ آدھار کارڈ ڈرائیونگ لیسنس برچ سیٹیفیکیٹ لینڈ ڈاکیومنٹس بھومی دستاویز الیکٹر آئیٹیٹری کارڈ مدادہ پہچان پدر سیٹیرنس سیٹیفیکیٹ لینڈ اینٹیرنس سی ریکارڈ مطلب کرایا اور کرایدار کا ریکارڈ کوٹ ریکارڈ پروسس کوٹ کا کوئی دستاویز ہو آپ کے پاس وہ بھی ماننی ہے بورڈ یونیسٹی سیٹیفیکیٹ کسی بورڈ سے یونیسٹی سے کالیج سے اسکول سے آپ کو جو بھی پڑھوان پدر ملاؤں وہ بینک پوسٹ آفیس اکاونٹ بینک اور پوسٹ آفیس اکاونٹ آپ کا اکاونٹ بینک میں ہو یا پوسٹ آفیس میں ہو بینک الائنسی پوسٹ آفیس ریکارڈ ان جگہوں میں جو بھی آپ کی ریکارڈ ہوں وہ گرام پنچائد ایڈنٹیٹی کارڈ ریفیجی ریسٹیشن سیٹیفیکیٹ مدب سرنارتی پرمان پدر پرمانینٹ ریسیدنسل سیٹیفیکیٹ آپ کا اس تھائی پرمان پدر اینی گورنمنٹ اسیو لیسنس سیٹیفیکیٹ مدب سرکار دوارہ کوئی بھی ایسا سیٹیفیکیٹ یا لیسنس اسیو کیا گیا وہ بھی ماننی ہے گورنمنٹ سرویس ایمپلائمنٹ سیٹیفیکیٹ ہب سرکاری نوکڑی میں ہیں سرکاری ایمپلائی اگر ان کی طرف سے کوئی سیٹیفیکیٹ ملاو وہ بھی ماننی ہے اینی ایڈر لیگلی ایکسپٹیول ڈکیومنٹ ملک دوسرے ایسے دستاویز جو کانومی طور پر سوکار کیے جا سکتے ہوں وہ بھی ماننی ہے سرکل آفیسر سیٹیفیکیٹ ان کیس اف میریڈ رومن ویواہد مہیلہ کے لیے کوئی سرکل آفیسر ہوں ان کے دوارہ جاری کیا وہ سیٹیفیکیٹ بھی ماننی ہوگا گرام پنچائت سیٹیفیکیٹ فور میریڈ رومن گرام پنچائت پنچائت دوارہ اگر کوئی پرمان پتر سیٹیفیکیٹ دیا جائے مہیلہ کے لیے وہ بھی ماننی ہوگا میرے پیارے دوستو یہ وہ ڈوکیومنٹس ہیں جس کے جاریے آپ این آسی کروا سکتے ہیں اور جو میرا ماننا ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں ہردے کی اتھا گیا رہیوں میں اور دل کے کسی حصے میں روم روم میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان بسا ہوئے یہ ایک حقیقت ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں قانونی کارروائی سے کبھی گزرنا پڑے اگر ہم کسی قانونی معاملات میں پڑتے ہیں تو اس سمیں ہمارا دن گردہ پھپڑا ڈی اے نے تو بعد کی چیزیں سب سے پہلے اس سمیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے این آسی کی جب ہم اس دیس کے واسی ہیں اور آج آزادی کے اتنے سالوں بعد میں اگر ہمارے پاس کوئی پرمان پتل نہیں کوئی آئیڈمشری پروف نہیں ہے تو وہ ہمیں بنوانا چاہیے یہ سرکار سے الگ ہٹ کر یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے سرکار ہمیں کسی چیز کے لئے مجبور کریں وہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری اپنی ایڈنٹی ہونی چاہیے تو سمیں رہتے ہوئے آپ ان ڈوکومنٹس کے مادہم سے ان ڈوکومنٹ کے جریعے اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوٹ کا رکھ پر تیار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری جانکار آپ کے لئے بہت ہی لابدہ ایک ساتھ ہے تو میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ کون کون سے ڈوکومنٹ ضروری ہے نرسی کے لئے پہلا ہے پاسپورٹ پین کارڈ راشن کارڈ آدھار کارڈ ڈیوین لیسنس برڈ سیٹیفیکٹ لینڈ دوکومنٹس ایلیکٹر آئیڈنٹی کارڈ سیٹیجن سیپ کارڈ لینڈ اور تیننسی ریکارڈ کورٹ ریکارڈ پرسس بورڈ یونیسٹی سیٹیفیکٹ بینک اور پوست آفیس آکاونٹس بینک ایلائی سی پوست آفیس ریکارڈ گرام پہنچاید ایدی� urgency سیٹیفیکٹ رکفی путی پرومیت رسید اسی کی ایل گور Ministی لیسی سیٹیفیکٹ گورنگ سرین امپلی ملین یوانی آ دار میگا گرمچاید سیٹیفیکٹ آفیس серیفیکٹ for مرید ووق گرام پہنچاید Faکنش کے فور میری ٹھومین بہت بہت شکریہ میں ہوں آپ کے دوست شہاپ آمد